السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آئیے اس ویڈیو میں جنت کی عمارت کے بارے میں کچھ خاص بات بتاتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کی جو عمارت ہوگی وہ کیسی ہوگی اس کی ایٹ جو ہوگی وہ کیسی ہوگی اس کی جو خوبصورتی ہوگی وہ کیسی ہوگی اس کی جو مٹی ہوگی وہ کیسی ہوگی اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے آئیے ایک بہت پیاری حدیث آپ کو سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عمارت کی ایک ایٹ جو ہوگی وہ چاندی کی ہوگی اور دوسری جو ایٹ ہوگی وہ سونے کی ہوگی اور اس کا جو گارہ ہوگا وہ خالص مشکہ ہوگا اور اس کی جو کنکریاں ہوگی وہ موٹی اور یاکوت کی ہوگی اور اس کی جو مٹی ہوگی وہ زافران کی ہوگی میرے بھائیوں یہ سب جو ہے ان کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق دنیا میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت عطا کریں گے جن کے نیچے نہر بہرائی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہاں وہ داخل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر کسی چیز کے خواہش نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے مومن بندوں کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم اللہ کے کہے ہوئے پر اللہ کی باتوں پر اللہ کے رسول کے باتوں پر چلنے والے بنیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنتیوں والا عمل کرنے والا بنائیں میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو ضرور ایک بات سمجھ میں آئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دیں خدا حافظ خدا حافظ